نمسکار دوستو پی امنا ٹیک چنل پر آپ کا سوابت ہے دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ونڈوز 7 کے اندر انڈر اپلیکیشن کیسے جلائے آپ گوگل پلے سٹور سے کوئی بھی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے ونڈوز 7 کمپورٹر میں چلا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کسی بھی تھرڈ پارٹی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے کمپورٹر میں چلا سکتے ہیں تو یہ سب آپ کو کیسے کرنا ہے جاننے کے لئے ویڈیو کو ساتھ بنے رہی ہے چلیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے کمپورٹر میں براوزر کو اوپن کریں اس کے بعد میں براوزر میں ٹائپ کریں میمو ایمیلیٹر اور اسے سرچ کر لینا ہے اس کے بعد میں پہلی ویب سائٹ دکھائی داری ہے اس پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد میں اس ڈاؤنلوڈ بٹن پہ کلک کر دینا ہے اور اسے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو یہ ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ ہو جانے کے بعد اسے اوپن کر لینا ہے یہ اس پہ کلک کر دینا ہے اس وینڈو کو کلوز کر دیتے ہیں اس کے بعد میں یہاں پہ آپ کو کسٹمائز پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد میں براوزر پہ کلک کریں اور یہاں سی ڈرائیو کو سیٹ کر کے پروگرام فائل کو سیٹ کریں یادی آپ ڈائریکٹ کوئیک انسٹال پہ کلک کر دیں گے تو یہ ڈی ڈرائیو میں انسٹال ہو جائے گا اس لئے آپ کو سی ڈرائیو کو سیٹ کرنا ہے اس کے بعد میں کوئیک انسٹال اس پہ کلک کر دینا ہے اب یہ آوازٹ انٹیوائر ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے بول رہا ہے ریجیکٹ بٹن پہ کلک کر دیجئے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 600 31 MB کی فائل ڈاؤنلوڈ ہوگی اور پھر اوٹومیٹک انسٹال ہو جائے گا اتنی دیر تک میں ویڈیو کو پوز کر دیتا ہوں اب ڈاؤنلوڈنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب یہ انسٹال ہو رہا ہے تو یہ اوٹومیٹک انسٹال ہو جائے گا انسٹال ہو جانے کے بعد اسے کلوز کر دینا ہے اس کے بعد لنچ ناو بٹن پہ کلک کر دینا ہے اب یہ سپلتا پروک انسٹال ہو گیا ہے اب پلے سٹور سے ایپ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے یہاں پر کلک کریں پلے سٹور پر اس کے بعد میں سائن ان پر کلک کریں اب آپ کو اپنی ایمیل ایڈی اور پاسور ڈال کے لوگن کر لینا ہے تو میں لوگن کر لیتا ہوں تو میں نے لوگن کر لیا ہے لوگن کرنے میں یہ تھوڑا سمجھ لیتا ہے اس لئے آپ کو انتظار کرنا ہے جب لوگن کرتے ہیں تو دو تین بار یہ اوٹومیٹک کلوز ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی فائل اپ ڈیٹ ہوتی ہے اب میں اپلی سٹور کو اپن کرتا ہوں اب آپ یہاں سے کوئی بھی ایپ ڈاؤنلوڈ کر کے چلا سکتے ہیں تو میں آپ کو انسٹاگرام ڈاؤنلوڈ کر کے دکھاتا ہوں انسٹال پر کلک کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انسٹال ہو رہا ہے تو اب یہ انسٹال ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو یہاں سے بھی اوپن کر سکتے ہیں یا پھر انسٹال ہونے کے بعد جو بھی آپ انسٹال کریں گے وہ یہاں پر آ جائے گی یہاں سے آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں اور لوگن کر کے اس کو چلا سکتے ہیں اس پرکار سے آپ کوئی بھی گیم اپ پلی سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو چلا سکتے ہیں یدی آپ کوئی اپ تھٹ پارٹی ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹول کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو یہاں پر کلک کرنا ہے APK اور اس کے بعد میں جہاں بھی آپ نے کمپورٹر میں رکھا ہے APK اس کو انسٹول کر لینا ہے وہ انسٹول ہو جائے گا اور پھر یہاں پر ہی آ جائے گا اب یہاں آپ جاننا چاہتے ہیں Memo Emulator میں File Import اور Export کیسے کریں تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں امید کرتا ہوں کہ جانکار یہ آپ کو پسند آئی ہوگی تو دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کسے نئے ٹوپک کے ساتھ جے ہند وندے ماترم